یہ زمین آسمان اللہ کا ہے اللہ اللہ ذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات زالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری یہ زمین کو تہرا دیا اگر یہ زمین ہلتی رہتی ہلتی رہتی تو کس قوم کی تھی کیا کر سکتے تھے وہ اللہ نے تمہارے لئے زمین کو تہرایا اللہ نے تمہارے لئے آسمان کو چھت بنایا اور اللہ نے تمہاری شکل بنائی اور دیکھو کیسی خوبصورت شکل بنائی اَلَمْنَ جَعَلَّهُ عَيْنَيْنِي وَلِّسَانَهُ وَشَفَتَيْنِي کہ میں نے تمہاری دو آنکھیں نہ بنائی کہ میں نے تمہاری زبان نہ بنائی کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہ بانائے کیسی خوبصورت شکل اور اللہ ہے جو تمہیں اندہ اندہ کھانے کھلائے سیب ہے انار ہے انگور ہے کیلے ہیں ہربوزہ ہے تربوزہ ہے واہ واہ سبزی کی دکان پہ جاؤ کیسی کیسی سبزیاں پھلوں کی دکانوں پہ جاؤ کیسے کیسے پھل غلہ منڈی جاؤ کیسے کیسے غلے کیسے کیسے میوے یہ سب کس نے بنایا اللہ نے ورزقكم من الطیبات زالکم اللہ ربکم یہ ہے رب تمہارا یہ اللہ تمہارا رب ہے فتبارک اللہ بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی ذات وہی ہے سارے جانوں کا رب وہی ہے پالنے والا وَلْحَيُّ لَا إِلَا إِلَّهُ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اسی کو پکارو دین کو خالص اسی کے لیے کرو بندگی کو خالص اللہ کے لیے کرو تمام کی تمام تعریفیں کس کی ہیں اللہ کی اللہ اللہ اپنے بندوں پر بڑے فضل کرتا ہے بڑے حسانات کرتا ہے لیکن یہ بندیں بڑے عجیب ہیں کہ شکری نہیں کرتا ہے زالکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے خالق لَا إِلَّهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں حقی اللہ کا شکوہ ہے فَأَنَّا تُوْفَكُونَ ایسی اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہوتے ہیں وہ ایسی اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے یہ سارا مجمع اس بات کو لے کے گھر گھر جائے گلی گلی خروج کا زمانہ ہو مقام پہ ہو یہ کام ہے دعوت دیں سب کے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھائیں اللہ کی محبت بیٹھائیں اللہ کا تعرف کروائیں کہ دنیا کے انسانوں اس اللہ کی طرف رجوع کرو خواب صلی اللہ علیہ وسلم طرف کے نیچے آرام فرما رہے ہیں آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ایک کافی رایا اس نے تلوار آپ کی پگڑ لی آپ کی آنکھ کھولی تو تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے میں یمنعوک منی آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا اللہ کے نبی خالی آت اس کے ہاتھ میں تلوار تو اللہ کے نبی نے بغیر گبرانٹ کے فرمایا اللہ اس نے پھر کہا میں یمنعوک منی کون بچائے گا فرمایا اللہ فسقط السیف من یدیہی اب اللہ کی مدد آئی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں دعائی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا دعائی کا جذبہ ہدید کا اللہ کے نبی نے انتقام نہیں لیا بلکہ اس کو فوراں دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے صبح حضرت ابو بکر جلانو ساتھ ہیں مشرقی نے مکہ تلاش کرتے 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 غار کے موہ تک جا پہنچے اندر سے حضرت بکر نے دیکھ لیا کہ وہ سامنے چلے آرہے ہیں تو گھبرا گئے اللہ کے نبی نے کیا فرمائے لا تحزن ان اللہ معنی گھبرا مد اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کسی خوبصورت بات فرمائی ما زنو کبی سنینی اللہ سالسوہما ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو جن کا تیسرا گھر میں دس عورتیں بیٹی ہونا دس عورتیں بیٹی ہونا چھوڑا سا بچہ ہے ابھی پاؤں نہیں چلتا گھٹنوں کے بل چلتا ہے سال سے بھی کم عمر اس کی خالہ بیٹی پھپی بیٹی چچی بیٹی تائی نانی ممانی بیٹی دس عورتوں میں اس کی ماں بیٹی بچہ بیچ میں کھیل رہا ہے جب اسے بھوک لگے پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا خالہ کی طرف نہیں ماں کی پھپی کی طرف نہیں چچی کی طرف نہیں کدھر جائے گا ماں کی طرف وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ماں سے تو اسی طرح سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون اللہ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو یہ ہے کام یہ ہے تبلیغ میں سب سے پہلی بات کہ رجوع اللہ کی طرف ہو اللہ سے مانگو اذا سألت فسأل اللہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا کسی اور سے مت مانگنا وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ اسے مدد مانگنا کسی اور سے نہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا اللہ سے مانگنا وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ اللہ سے مانگنا کسی اور سے نہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو بتا دیں میں تو بہت قریب ہو اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي جب کوئی پکارنے والا یہ نہیں کہا کوئی متقی پکارنے والا کوئی پریزگار پکارنے والا بڑا عالم پکارنے والا بڑا تحجد گزار پکارنے والا نہیں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں اس اللہ سے پانگو مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے مانگو بھائی حائصہ رحمت اللہ علیہ یہ جملہ اتنا دورائے کرتے تھے اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ کرنا امید ہو تو ایک اللہ سے مطالبہ ہو تو ایک اللہ سے مانگنا ہو تو ایک اللہ سے اس اللہ کو ساتھ لو اس اللہ کے ساتھ ہونے سے دنیا آخرت بنے گی ساری دنیا کی دولت ملی اللہ نہ ملے وہ کچھ بھی نہ ملے بادشاہ نے اعلان کیا خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی چس چس پر ہاتھ رکھے اسی کی ہے غلام ساتھ کھڑا تھا کہ تو بھی ہاتھ رکھ لے غلام نے کہا جی بات پکی میں جس پر ہاتھ رکھوں میری کہ وہ نے کہا جی پکی جس پر ہاتھ رکھے تیری غلام نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ جسے بادشاہ ملا اسے سب کچھ ملا تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے اللہ جسی اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسی اللہ نہ ملا اسے اسے اس اللہ کو ساتھ لو بھائیو ترسِ قرآن ڈاٹ کم www.tarsquran.com